حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کتنی پیاری نصیحت کی پوری نصیحت کو آپ پڑھیں اللہ اکبر انسان کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنی پیاری اور کتنی پتے کی نصیحت اور کتنی اچھی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی وہ نصیحت آپ بھی اپنے بچوں کو کریں اپنے بچوں کو بتائیں بٹھا کر ان کے ذہنوں میں یہ تمام کی تمام چیزیں داخل کریں لہذا آپ کے سامنے میں نے ابتداہی میں سورہ لقمان کی دو آیت جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ایک اٹھارہ اور انیس دو آیت اٹھارہ اور انیس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا محفوظ کر دیا حضرت لقمان اپنے بچے کو خطاب کرتے ہوئے ابتدائلی شروع کی آیتوں میں اس سے پہلے کی آیتوں میں کہہ رہے ہیں یا ابو نئیہ اے میرے بچے پیارے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اے میرے بچے تم زمین کے اندر اترا کر مت چلو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ اکبر اے انسان تو زمین کے اندر اترا کر نہ چل اے میرے بچے تو زمین کے اندر اترا کر نہ چل اکڑ کر نہ چل غرور اور گھمند کی قیفیت میں مت چل کوئی اترا کر بڑا نہیں ہو گیا ہے اور کسی کی اترانے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ زمین پھٹ پڑے ہیں یا پہار ریزہ ریزہ ہو گیا ہے جب کچھ تیرے اترانے سے فرق ہی نہیں پڑھ رہا اس کائنات کو تو پھر اترا کیوں رہا ہے تو اترانے کی وجہ سے کائنات کی اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی ہے معاشرے کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی ہے تمہاری اترانے اور گھمند کرنے سے تو پھر یہ کام تو کیوں کر رہا کہا جا رہا ہے ایک مومن کی چال غرور اور گھمند والا چال نہیں ہوتا ہے تکبرانہ چال نہیں ہوتا ہے ایک مومن کا بلکہ آجزی اور انکساری والا چال ہوتا ہے جس کی وضاحت ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا ناظرین اے کرام تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بچے زمین کے اندر اترا کر مت چل چلے گا تو تو یاد رکھنا اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو نا پسند کرتا ہے اور اللہ جس کو نا پسند کرے تو پھر اس انسان کی زندگی کا کیا فائدہ درہ بتائیں آپ ہی اللہ تبارک و تعالی کہ رضا کے لئے ہم زندگی جی رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے ہم ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں اور اللہ ہی اگر ناراض ہو ہماری زندگی سے اور اس حالت میں اگر ہماری موت آ جائے تو ذرا تصور کریں کہ اللہ کے پاس ہم کیا مو دکھائیں گے پھر مزید کہا جا رہا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کہ زمین کے اندر نرمی اختیار کر کے چلو زمین کے اندر اچھے انداز میں چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو اپنی آواز کو ایسا مت پکارو اس طرح سے مت اپنی آواز کو نکالو کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز اور سب سے بری آواز کس کی ہے گدھے کی ہے ڈانکی کی ہے اس کی آواز کو سن کر کے شریعت نے ہمیں عوض باللہ پڑھنے کا حکم دیا اس کی آواز اتنی بدترین ہے لہذا معاشرے کے اندر آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ایسے آواز نکالتے ہیں ایسے ایسے قہقہ لگاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہو چکے لہذا ایک بندے مومن اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں